راہے سے بات کرتے ہیں یہ اخباروں میں لکھنے والے پیپروں میں چھاپنے والے تقریب کر کر کے لوگوں کو روکنے والے آرے تمہارے روکنے سے مصطفیٰ کا زیر تو نہیں روک سکتا ہے لیکن اتنا تو ثابت کرتے تو پیٹن گلترانے کو تباہ ہوا وہ مدارے میں روکنے والے تو اپنی حتاری کا ثبوت دیتے ہو ہم اپنی حتاری کا ثبوت دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ذکر کی ملیس پر منتقل کر کے ان کی جادوں کو ذکر کر ان کو یاد اور بواب کی بواب کی رکھتے ہیں اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس لیے وہ گرگٹ اور میڈر کی مثال ان کے لیے ہے ہم مصطفیٰ کے جتنا بھی چرچہ کر لیں ہم تو مصطفیٰ کا چرچہ بڑھا تو نہیں سکتے ہیں ہم کیا بلند کریں گے پران تو خود کہتا ہے بارا پانا لگا ذکر اے نبی ہم نے آپ کسی کر کو بلند کر رکھا ہے لیکن مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر رکھا ہے ہماری کیا حصیت ہے کہ ہم اس کو گڑھا دے ان کی کیا حصیت ہے کہ وہ گڑھا دے تھوڑا بیوگن اٹھ کے آلائے ندبہ اٹھ کے آلائے سعودی اٹھ کے آلائے پھر بھی مصطفیٰ کا ذکر کر بھی بلند نہیں ہو سکتا ہے ہر گلی سے ہر گلی سے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے ہر گلی میں ہر علاقی میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم تو یہ سمجھیں گے آئے گی اضافہ ہو پڑھا احتمام کرنا قطع چور پہ نہ جائز نہیں ہے لیکن یہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی طریقی ہے بہرہ تو یہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے کام تھا انہوں نے اس سطح احتمام کیا یہ نام بتایا اور کچھ ہر لوگوں نے وجہ تو آپ نے یہ چیز بتا دی اب ایک اور واقعہ وہ کیا ہے کہ آپ نے ابوالحب کا نام سنا ہے ابوالحب کا نام سنے ہوں گے ابوالحب کا نام سنے ہوں گے دو نام بہت مشہور ہے یہ تو آپ بھی بول کرتے ہیں کسی کے ذات ان کو ابوالحب مار رہو ہوتے ہو دیکھ ابوالحب ایک ابوالحب ایک ابوالحب جہل ہے ابوالحب کا نام جاتا کچھ ہارت کا ہے شام تھا اس کا نام اور تو نبی پاک نے اس کو یہ لقب دیا ابوالحب جہالت کے باپ اس کا مائے کیا ہوا ہے جہالت کے باپ یعنی اتنا بڑا جاہل تھا وہ کہ نبی پاک جو کچھ تعلیمات دیتے ہیں اس کو مانتا نہیں تھا دیکھ ابوالحب تھا بہت سے لوگوں کو گرد پھرنیاں ہوتی ہے جب بات میں بول جاتے ہیں کہ ابوالحب ابو جہل جب ایمان نہیں لیا ابوالحب کا چچہ ہو کر تو دوسروں کی بات کیا میں کرتا ہوں کہ ابوالحب چچہ نہیں تھا ابوالحب چچہ تھا ابوالحب اپنا چچہ تھا ابوالحب جہل چچہ نہیں تھا تو یہ ابوالحب جو تھا وہ حضورﷺ کا اپنا چچہ تھا اس کی موت تب ہوئی نبی پاک نے اعلان ربوت کیا اس نے مانا نہیں نبیر پاک کہیں تقریب کرتے لوگوں کو باتیں سناتی یہ بہت سکتا تھا یہ میرا بتیجہ ہے پانگل ہو گیا ہے شائر ہے مجنو ہے اس کی بات نہ مانا لوگا وہ یہ کہتا بھی کہتا تھا آپ سوچیں مثال کے طور پر آپ کی گھر کا کوئی آدمی آپ کی دعاوں کا کوئی گھر کا بہت زیادہ پڑھ کر لکھ رہا ہے آگیس بن جائے وہ آئے آپ کے بعد اور آنے کے بعد سب لوگ مانے اس کو ملوستہ بتیجہ ہے جس میں کمال لئی ہے کیا اس کے دل پر گزرے گا آپ بات آدھا لگا سکتے ہیں تو پورا مکہ نبی پاک کی میں پورے مکہ میں کچھ ایسے ہی لوگ تھی جو نبی پاک کو مان رہے تھے لیکن ان کا اپنا چلچہ کہتا تھا تھا نہیں اس کی بات مت مانو یہ پاگل ہے یہ مجنو ہے ایسا ہے ویسا ہے وہ اس طرح کرتا تھا اس کی مسئلت میں سورت تقوی کی ادا رابی ہوئی کھلی سورت اور وہ قرآن کے حقق کے مطابق کیا ہوا کافیر قرآن میں اس کے قبر پر تصدیق کر دی وہ کنفرم ہے کہ بے ایمانی کی حالت میاں سے گیا قبر پر اس کی موت ہوئی یہ چیز دوسری ایسا ہے کہ کافیر کا کوئی ہی عمل آخرت میں جزا کی خابل لے یعنی کافیر کا دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے نا تو اس کو دنیا میں اس کا کوئی سنتی سے بدلہ نہیں جائے لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ہوئی دیکھا ہے جیتنا ہی نیک کام کر لے یہ آخرت میں اس کو کچھ یہ بات کافیر کے دو چیز ہے اب جو میں پاک کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابوالحب کی ایک مانگی چیز جس کا نام کیا تھا سوائیوہ اور اس میں ہمارے بھائی سوویہ سوویہ بھولتے ہیں سوویہ بھولتے ہیں سوویہ بھولتے ہیں جب نبی پاک کی بھولتے ہیں اس نے خبر کی ابوالحب کو کہ تمہارے گھر تمہارا نتیجہ پیدا ہوا ہے وہ وہ اتنا خوش ہوا نا اتنا خوش ہوا کہ وہ خوش ہو کر کے اپنی پانجل سوائیوہ بھولتے ہیں آزاد کر دیا اب آزاد کر دیا لیکن نبی پاک بھی تم نبوت کا اعلان کیا وہ ایمان نہیں لایا مر گیا قبل میں مرا حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوالحب کے اپنے بھائی تھے اور نبی پاک کے اپنا چس چاہتے ہیں انہوں نے خواب میں کہا پوچھا جہاں آرے تمہارا کہاں مت پوچھو تم سے جلاب ہونے کے بعد حالت ہماری بہت بری ہے ہم بہت بری حالت میں ہیں لیکن سنو انگلیوں کے طرف بشان رکھیا کہ اس انگلی سے ہر وہ شمپا کو انجام تعالیٰ پانی کے کچھ کپڑات آترنا دیتا ہے جس سے پی کر میں اپنی پیاس کسا لیا کرتا ہوں پوچھا کیا وجہ ہے کیوں یہ چیز ملتی ہے کہا کہ میرے اپنی پانی سوائے بھائی خوشکابلی تیرے کی عوض میں نا کامات کر دیا تھا اس کا یہ بس ہے کہ اللہ ہمیں یہ چیز عطا پر بھائی ایک بہت کوئی کوئی عمل آخرت میں قابل خبول نہیں نا دیکھیں تو قابل خبول ہو رہا ہے اس کو سے بائدہ ہو رہا ہے یہ صدقہ ہے مصطقہ کی خوشی ملانے کا صدقہ ہے کہ یہ چیز اللہ نے اس کے عطا پر بھائی اب جہاں علماء ارسالت پر مانتے ہیں کہ جب اکاہ کردھو کر نبی کی بلادت پر وہ اپنی پانی کو اثار کرتے ہی خوشی کا اظہار کرے اور اللہ اسے یہ نام عطا فرمائے دیکھ مومن اگر مصطفیٰ کی محفت میں ان کی بلادت کے موقع سے صدقہ قیرات کرے نجیس کو کہیں اقاض کرے تو کیمہ ہی اللہ تعالی اسے ہی عظیم عطا پائے یہ ہمارے عورات کی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کی باتیں وہ ان کی طرف سے کرتے ہوئے داتے ہیں جب ایک کافی کو اللہ یہ نام عطا فرمائے سکتا ہے لیکن مومن کو ضرور اللہ یہ نام میں عطا فرمائے گا اب عرب کا ایک دستور عورتی مان کے اپنے بچوں کو عدود نہیں پلاتے تھی بہت کم عدود پلاتے تھی بہت کم سب سے پہلے میرے نبی نے اپنی ماں کا عدود پیا سوہبہ میں نے دودھ پیلایا امہ میں نے بھی دودھ پیلایا حلیمہ نے بھی دودھ پیلایا اور اسی قبیلے ساتھ کی ایک اور عورت تھی پستے بھی پستے مصطفہ کو دودھ پیلایا تھا لیکن ان سب میں دودھ پیلانے کا شرق سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوا؟ حلیمہ کو عرد کی عورتیں کیوں نہیں دودھ پیلاتی تھیں؟ اس کی کئی وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آزاد ہو کر اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ سوتی تھی اس لئے وہ چاہتی تھی کہ ہمارے بچے کو دودھ کوئی اور بھی لائے اور ہم اپنے شوہر کی خدمت کیا کریں دوسری وجہ یہ تھی کہ شہروں کی پرنسبت دہاد کی زندگی تھی وہاں کی آب و ہوا جو تھی وہ بہت اچھی تھی اس لئے عورتیں چاہتی کہ ہمارا بچہ دہاد کے لائے میں دائے اور وہاں جا کر کے اس کی پرونش کا ایک تمام کیا ہے جس لئے یہ تھی کہ شہروں کی بنسبت دہاد کی جو زبان تھی وہ خالی سربی لیتھی خالی سربی بولی جا دی تھی اس لئے عورتیں اس مقصد سے اپنے بچوں کو بھیڑا کرتے یہی تستور تھا اس تستور کی مطابق دہاد کی عورتیں جو ہوتی تھی وہ شہروں میں جاتی تھی اور وہاں سے بچے لے کر آئے پھنی تھی وہ نے دودھ پلاتی تھی پھر لے جا کر اس کے حوالے کرتی تھی مگر ایک چیز تھی کہ اس زمانے میں عورتیں دودھ تو ضرور بھی آتی تھی دوسرے کے بچوں کو مگر اس دودھ پلانے پر کوئی اجرت نہیں لیتی تھی اجرت کے طور پر نہیں انام کوئی دیتنا بات اسے لیتی تھی لیکن اجرت نہیں اس زمانے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ازاد عورت اپنے پستان کی کمائی میں نکھاتی ہے تو اس زمانے میں کوئی اجرت کہتے دے تو نہیں لیتی مگر انام کہتے دے کہ تم نے دو سال رکھ میرے بچے کو دودھ پلائیا ہے یہ تیرے انام ہے تو اسے پرول کرتی تھی یہ دستور کے مطابق قبیلِ بلستان کا ایک قاپ لرواڑا ہوتا ہے اب ہم حضرت علیمہ کی زمانی سنتیں اس بات کو شایف ابلحب محدث الدہلیلی نے اپنی کتاب مدر نبوت کے اندر بڑی تفسیر سے اس واقعے کو لکھا ہے حضرت حلیمہ سنتیہ کی زمان سے وہ برماتی ہیں کہ جس سال علیہ پاک کی برادوں تھی تو میرے قبیلِ ایک اندر خات سالی تھی بارش کا دور دور تک شائعہ نہیں تھا کیت ناظر پر رہیتے ہیں اور چاندروں کو اچھی طرح چارہ بھی نہیں ملتا تھا جس سے وہ اپنے شکف سہری کو کرتے تھے میرے پاس ایک اپنی تھی اور ایک تبلی پتلی گردی تھی میرا کاملہ تھی یاد ہوا میں بھی اسی گردی پر سوار ہو گئی اب سب کاملہ والے چلیں لے میری گردی جو تھی کمزور تھی میری اٹھنی بھی کمزور تھی وہ پیشے پیشے ہوتی اور میں کہتی حلیمہ اپنی سواری تو آگے بڑھاؤں مگر میری چاہت کے موجود بھی میری اٹھنی آگے نہیں جاتی میری گردی نہیں بڑھتی میں جیئے جیئے کر کے وہ ہمارے کاملے والے ہمارا انتظار کرتے پھر آگے بڑھتے وہ بار بار کہتے بگر میں تو کوشش کے باوجود آگے نہیں جاتا سکتی نہیں اس لیے کسی طرح کر کے مکہ پوچھے ساری عورتیں پیل گئیں ساری عورتوں نے اپنا اپنا بچہ تراث کر دیا کتنی عورتیں وہاں مدیاری کی گھر میں لیکن میں پتا جلتا یہ یتیم ہیں کہ واقع ادھار ہو چکا ہے تو یہ سوکے کہ ان کو دودھ پیلانے پر اعلام قوم دیکھا اس لیے سب جانتی واپس آجاتی جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہیں میں کہتا ہوں یہ تو حلیمہ جو اپنا بیان ہے مگر میرا یقین ہے کہ دودھ پیلانے کا شرط تو اللہ نے حلیمہ کے مقدر میں عطا کر دیا تھا بینی عورتوں کو کیسے ملتے مصطفیٰ اس لیے یہ یتیمیت ایک بہانہ کر گئی ان کے لیے ورنہ حقیقت یہی تھی کہ دودھ پیلانے کا شرط جو ہے حلیمہ کے مقدر بھی جاتے ہیں اس نے ایک سبب ہو گیا یہ تھی ہونا ان کے سامنے آیا مگر حلیمہ کے سامنے اتنی ہونا سامنے نہیں جائے وہ فرما تھی کہ ساری عورتوں نے بچہ حاصل کر لی میں باقی رہے اور کہتا ہی شاید مجھے بھی بچہ ملتا جاتا نا تو میں بھی دوسرے تھی بچہ کو لیے رہی تھی محمد عربی کو رہی رہی تھی جب سب لے لی تو میں نے شاہر سے رائع کیا کہ خالی ہاتھ واپس جانا مناسب نہیں ہے ہم اسی بچہ کو لے لیتے ہیں تب سے کہ خالی بھول تو نہیں جائیں یہاں سے اس کے شاہر نے کہا کہ جاں اسی کو لے لو وہ پلٹ کراتی ہیں جب پلٹ کراتی ہیں تو عبد المطلع سے ملاقات ہوئی تو آپ کے دادہ ہیں آپ نے پڑھ میں آیا کہ تمہارا نام کیا ہے بس نے کہا حلیمہ کہا کہ کہاں کے لانیے والی ہو تاہاں کی طبیل بنی صاحب کے فرمایاں کی پخت پخت مبارک مبارک ہو یہ دونوں چیز تو بہت اچھی ہے تمہارا نام بھی حلیمہ ہے اب تم جائے صاحب خمیلے سے تعلق رکھتی ہو یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں میرے پاس ایک یدیم بوتا ہے کیا تم سے دودھ پلا سکتی ہو اب ایک روایت میں آیا کہ اب انہوں نے کہا کہ میں اپنے شاہر سے پوچھ کر آتی ہوں وہ پوچھنے گئیں پھر پلٹ کرائیں یہ دادہ میری تو دوسری روایت میں کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں میں پھلاوں گے کہاں چلو میرے ساتھ آپ گھر لے کر پوچھیں حلیمہ فرما کی اینکر میں گھر گئیں تو دن کی کیا ہوں کہ نبی پاک سو رہے ہیں اور آپ کے جسم پر ایک کپھا جو ہے سبھیت رکھا ہوا ہے میں نے ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کے جسم کو چھو سکوں یا انہیں بیلار کروں میں نے یہ ہمت نہیں ہوئی لیکن کسی طرح میں نہیں ہمت کر کے جو ہی ہاتھ کو لگایا ہے ان کے سینے پر سہرایا ہے نبی پاک آم کھول دیتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں یوں مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی یوں نبت کشا ہوئے کہ گلستہ پڑا دیا حضرت حریمہ جاتی ہے نبی کا مسکرانہ تھا میں ساو ساو جان سے بھیلا ہو گئی میں نے اٹھایا انہیں اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگا دیا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک دودھ پڑتا ہوا بچہ تھا میرے سینے ایک اگر دودھ نہیں تھا وہ بھی لگتا تھا میں اسے دودھ نہیں پڑا سکتی تھی میں نے جو ہی سینے سے لگایا ہے میرا سینہ دودھ سے لگتا ہوا رہا ہے مصطفیٰ کے محمد آلیا ہے مصطفیٰ پینہ شروع کرتے ہیں پینہ شروع کرتے ہیں میں نے دوسری پیستان کو یعنی مارے پیستان کو مصطفیٰ کے محمد آلیا ہے مصطفیٰ نے اپنے محمد کو کھینچ لیا کیوں کھینچا مصطفیٰ نے اس لیے کرتا ہے عام کردیا تھا اے نبی آپ نبی انصاف بنا کر بھیدے دار ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ایک دودھ پیتا ہوا آپ کا بھائی بھی ہے اور بھی ہے ایک پیستان آپ کے حصے کا ہے دوسرا پیستان آپ کے اس بھائی کے سمیہ ایک بات جو ہوں گا